موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں حفظہ بلوچستان کی تازہ ترین خبر کے ساتھ سب سے پہلے مشکل لائنز وزیر اعلی بلوچستان نے کہا ہے کہ ہر ظلے کو برابری کی بنیاد پر فنس، ترقی اور کابینہ میں نمائنگی سبائی حکومت کی اولی انترجی ہے جمیدی علماء اسلام کے سبائی امیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراک کا الیکشن کمیشن پر تنقید غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنمہ نے کہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی امید واروئی کی کامیابی کا سہرہ وزیر اعلی بلوچستان کی سر جاتا ہے بلوچستان عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کے نو منتخب سینیٹرز نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ بلوچستان پر خرید و فروغ کے الزام غلط ثابت ہوئے پاکستان بیپلز پارٹی بلوچستان کی سبائی صدر نے کہا ہے کہ سینیٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کی کامیابی کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان گھبراہت کا شکار ہے چیف آف ساراوان نے کہا ہے کہ قبائلی نظام کی کمزوری سے ریاست کو نقصان ہوگا پارلیمانی سیکرٹی صحت نے کہا ہے کہ سی او سی کی جانب سے بلوچستان کو کرونا ویکسین کی مزید گیارہ ہزار ڈوزز موصول ہو گئی ہیں سبائی وزید لائف ٹاگ اینڈیری ڈیولپمنٹ موحلیات نے کہا ہے کہ ایف اے او بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ڈیریکٹر جنرل آئیٹی نے کہا ہے کہ آئیٹی کے شعبے کو صوبے بھر میں مزید وسط دی جا رہی ہے بلوچستان سمیت ملک بھر میں غریب افراد کو صحت کی میاری سے احلیات کی فراہمی کے لیے ایک مفامتی یادارت پر دستخط کے گئے ہیں ہسپتالوں میں اوپی ٹیز کی بندشتہ سلسلہ عوام مشکلات کا شکار بلوچستان کے علاقے مستنگ میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص چان بہاق اب ہم پر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان ملک بھر میں کمال خان نے کہا ہے کہ ہر زلے کو برابری کی بنیاد پر فرض ترقی اور کابینہ میں انمائنگی سوائی حکومت کے ولی انترجی ہے تعلیم صحت اور کھیل کی شعبوں کی ترقی کیلئے چامپلین تشکیل دیا گیا ہے جس سے نہ صرف صحت تعلیم اور کھیل کی مواقع میں اثر ہوں گے بلکہ روزگار میں بھی اضافہ ہوگا صبحی حکومت کے دائرہ اکار سے باہر منصوبہ وفاقی حکومت کے اشتراک سے تشکیل دے رہے ہیں ملوچستان کے ساحل کی ترقی سیاحت کے فروغ کاروباری انکیوبیشن مراکز کے ساتھ خواتین کیلئے الگ ماکیٹس کا قیام سمیت انسانی وسائل میں اضافہ اولین ترجی ہے جمیت علماء اسلام کے صبحی امیر مولانا عبدالواز سے نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کا الیکشن کمیشن پر تنقید غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل ہے اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا پارلیمنٹ کے ارکان کو جبر دھونس دھانگلی اور دباؤ سے غلام بنانے کی کوشش نہ کریں آٹا چینی بجلی گیس دوائی اور ووٹ چور عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں اس لئے عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں بلوچستان عوام پارٹی کے مرکزی رہنمہ حاجی میر دعوت خان شاوانی نے سینیٹ اندخابات میں بی اے پی کے مرکزی سیکریٹری جنرل منظور احمد کاکر سمیت دیگر کو سینیٹرز مندخب ہونے پر مبارکات پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان عوام پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کا سہرہ وزیر اعلی بلوچستان اور حکم کی اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے جنہوں نے بھرپور یک جہدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امیدواروں کو کامیابی دلانے میں اہم کی دار ادا کیا ہے بلوچستان عوام پارٹی عوام نیشنل پارٹی کے نو مندخب سینیٹرز نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ بلوچستان پر خرید و فروف کے الزامات غلط ثابت ہوئے بلوچستان کی آواز کو بھرپور انداز میں بلند کریں گے پور امن اور خوشگوار اور ماحول میں سینیٹ انتخابہ جمہوریت کی جیت ہے بلوچستان پس ماندہ نہیں پروپرگینڈے کی خاتمی کے لیے بھرپور جدو جہد کی جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صوبائی صدر حاجی میر علی مدجہ تک نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کے 22 کروڑ عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا اند قریب عوام کو موجودہ وزیر آزم اور ان کی ٹیم سے چھٹکارہ ملے گا وزیر آزم کی غلط پالیسیوں کے وجہ سے ان کو ان کے اپنے نمائندوں نے بھی ووٹ نہیں دیے سینیٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کی کامیابی کی وجہ سے وزیر آزم عمران خان گھبراہت کا شکار ہے چیف آف ساروان نواب محمد اسلم ریستانی نے کہا ہے کہ قبائلی نظام کی کمزوری سے ریاست کو نقصان ہوگا بلوچستان کے مسائل پر جرگہ بلانے کے لیے اختیارات نہیں ہر سردار اور نواب اپنے اختیار اور ایجنڈے کے ساتھ آزاد ہے خان آف کالات ہمارے بڑے ہیں اگر وہ جرگہ بلائیں گے تو ہم سب جائیں گے مسئلہ کشمی کے ساتھ دنیا میں محکم اقوام کو اقوام متحدہ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے نطابق حقوق دیے جائے بلوچستان کی مسائل ریاست سے جڑے ہوئے ہیں قائد آزم کی تصویت کی طرح ان کی معاہدوں اور دستخط کو بھی اہمیت دینی کی ضرورت ہے پارلیمانی سیکریٹری سے ہے ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی نے کہا ہے کہ سی او سی کی جانب سے بلوچستان کو انصداد کرونا ویکسین کی مزید گیارہ ہزار ڈوزز موصول ہو گئی ہیں ویکسین کی کھیپ ای پی آئی پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر اسحاق خان پانے زی نے وصول کی اور ان سی او سی کی جانب سے بھیجوائی گئی یہ ویکسین دوسری ڈوزز کی طور پر ہیلتھ کیر ورکرز کو لگائی جائیں گی صوبائی وزیر لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ و محولیات مٹا خان کا کرنے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے برائے خوراہ کو زراد ف اے او بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کی دارہ دا کر رہی ہے ف اے او بلوچستان کے شعبہ لائف سٹاک زراد اور دیگر مختلف شعبوں کی ترقی میں تعاون فراہم کر رہی ہے جو قابل تحسین ہے ڈیریکٹر جنرل آئی ٹی ارفان میمن نے کہا ہے کہ آئی ٹی کی شعبے کو صوبے بھر میں مزید وسط دی جا رہی ہے تاکہ آئی ٹی کی شعبے سے سرکاری ملازمین اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد براہراز مستفید ہو سکیں صوبے بھر میں آئی ٹی انچیٹیوٹ قائم کیے جا رہے ہیں جس سے آئی ٹی کی شعبے میں ملازمین کو ہائل رکاوٹوں کا ازالہ ممکن ہو سکے گا مولوچستان سمیت ملک بھر میں غریب افراد کو سیحت کی میاری چہولیات کی فراہمی کے لیے عالمی اداروں، حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کی معاوین اسلام آباد پر یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام کی مفامتی یادات پر سمجھدے کی تقریب منعقد ہوئی یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام پر عمل درامت کے لیے مفامتی یادات پر دستخط کر دئیے گئے جس کی صدارت وزیر آزم کی مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کی تقریب میں چاروں صوبوں سے وزرائے صحت اور انتظامی سیکرٹیز نے شرکت کی بلوچستان کی جانب سے سیکرٹی صحت نور الحق بلوچ نے حتمی ڈراف پر دستخط کیے یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن بلوچستان کی جانب سے ہسپتالوں میں اوپی ڈیز کی بندش کا سلسلہ جانی ہے جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یونگ ڈاکٹرز کے مطابق ڈیریکٹر ڈین پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ سنڈے منز پروونشل ہسپتال انتقامی کاروائی کر رہی ہے بے ذابطگیوں پر کسی قسم کا سمجھدہ قبول نہیں کریں گے بلوچستان کی علاقے مستوگ میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص نہ بحق ہو گیا گزشتہ روز مستوگ کے علاقے کے لیے تھل دریخان میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان صدا حسین جہاں بھاک ہو گیا جہاں پر مقامی دیزام میں نے پلاش تصویل میں لے کر سیور ہسپتال مددکل کر دی مزید کاروائی کی جا رہی ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ